اسلام علیکم کوکنگ سیکرٹس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تڑکیہ والی مونگ ڈال کی ریسپی بہت کوئک سی ریسپی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم چیزیں نوٹ کر لیں گے اب میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں ایک پتیلی لی ہے میں نے اس میں شامل کر لی ہے میں نے مونگ کی ڈال جس کو میں نے پہلے ہی دھوکے بھگو دیا تھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک اور حلدی اس کے بعد شامل کروں گی اس میں پانی اور اس کو میں گھلا لوں گی ڈال ہماری گھل چکی ہے اب اس کا تڑکہ بناتے ہیں پتیلی میں دیسی گھیلی آئے میں نے اس میں شامل کر لوں گی میں پیاس پیاس شامل کر کے اس کو میں ہلکا سا بھون لوں گی پیاس ہلکا سا بھون چکا ہے اب اس میں شامل کر لیتی ہوں ادرک اور لسن کا پیسٹ ادرک لسن کے پیسٹ کو بھی پیاس کے ساتھ ہی بھون لینا ہے یہ تینوں چیزیں بھون چکی ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی ٹومیٹو پیوری آپ لوگ چاہیں تو سادے ٹومیٹر بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور ٹومیٹر کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا کوئک ریسپی بنا رہی ہوں اس لئے پیوری سے یہ ہوگا کہ ہمارا مسالہ بہت جلدی بن جائے گا جو ٹومیٹر بھوننے میں ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم ہم بچا لیں گے اب اس میں شامل کر لیتی ہوں میں سابت اور پیسے ہوئے مسالے خوشک کی ہوئی سرخ مٹ سابت وہ ڈالی ہے اس میں لونگ شامل کر لیے دارچینی کا ایک پیس سفید زیرہ ڈالا ہے اس میں ریڈ چلی پاوڈر نمک دھنیا پاوڈر اور سب سے آخر میں اس میں جائے گا گرم مسالہ پاوڈر اور اب ان سب مسالوں کو بھی میں تھوڑا سا بھون لیتی ہوں اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں شامل کر لیتے ہیں ڈال ڈال کو بھی ہم مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ اس کو بھوننے کے بعد ہماری ڈال ہو چکی ہے ریڈی اب میں اس کو سرف کرتی ہوں مزے دار سی تڑکے والی مون کی ڈال تیار ہے آپ اس کے اوپر دیسی گھی گرم کر کے الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی